جے کے میڈیا نیٹورگ اور برلستان ٹیلیوی جی چینل کی نشریات دیکھنے والے ناظرین تک ہمارا خلوظ برا سلام پہنچے ناظرین جمع کشمیر سے ابھی تک کیا کچھ خاص رہا ہم اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خیلطیں حاضر ہو چکے ہیں ناظرین بیتی رات جمع کشمیر میں ایک افاؤں کے بزار میں ہی گزر گئی صبح ہوئی تو ایک بار پھر مجھے شاعر کے اشار نظر آئے عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند یعنی رات بہت ہی جاگے صبح ہوئی آرام کیا ٹھیک صبح سات بجے آٹھ بجے جب لوگ اٹھنا شروع ہے اور انہوں نے دیکھا کہ اپنے موبائل پہ جا کے کہ واقعی اس کا فورجی نہیں چل رہا ہے اصل میں رات کو ایک فیک آرڈر سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا تھا اور پوری رات خاص کر نوجوان پہت یہ انتظار میں تھی کہ شاید فورجی چلے گا اور صبح جو وہ ہے ویڈیو کالز اور اپنے دوستوں کے ساتھ شاید بات چیت کر پائیں گے یا جو ویڈیوز ابھی تک وہ ٹو جی کی بدورت نہیں دیکھ پائے تھے انہیں اب ڈاؤن لوڈ کرنے کی نوپت نہیں ہوگی بلکہ ایک کلک کے ساتھ ہی پٹن دبتے ہی آپ کا وہ ویڈیو کھل جانا چاہے تھا رات بیٹھ گئی صبح ہوئی آرام کیا سات بجے کے بعد دوبارہ بستر میڈ لیٹنے کا پروگرام شروع کیا گیا کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی پروگرام فرحال سرکار کے پاس نہیں ہے شیلنگ کابرہ ہوم سیکریٹری کا آرڈر دسکت شدہ آرڈر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور جس پر کاربائی جو ہے پولیس کر رہی ہے کہ یہ کس شخص نے کس گروپ نے اور کن وجوہات کی بنا پر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کی گئی یہ اقتباس اس کہانی کا ایک روح ہے دوسرا روح یہ ہے کہ گریش چندر مورمو لیفنیٹ گورنر نے کی وجہ سے زیادہ پریشانی نہیں ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ نے کئی بار راج سرکار یوٹی سرکار کو پوچھنا چاہا کہ فورجی جمہو کشمیر نے کیوں نہیں چل رہا ہے جس کے بعد اعتراض جمع کیا گیا کہ اس کا غلط اور پیوگ یا استعمال کیا جاتا ہے آنے والے دنوں میں شاید عید سے قبل اس طرح کا توفہ جمہو کشمیر کے عوام کو مل سکتا ہے جب وہ کشمیر سے دوسری اہم خبر جو صبح سے گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نائی نے اب ان لوگوں کے خلاف چارشیٹ دائر کیا ہے جو لوگ نگروٹا ملٹنٹ اٹیک میں گرفتار کیا جا چکے تھے دراصل جنوبی کشمیر کے زلاپ الماما کے نوجوان سمیر احمد اور اس کے ساتھی کو اس ٹرک میں پایا گیا تھا جس میں بکوئل سیکیورٹی فورسز کے اس میں ہتھیاروں سے لیس ملٹنٹ جو تھے اس گاڑی کے اندر موجود تھے جس میں کاربن بنائے گیا تھا اور انہیں اس کے اندر رکھا گیا تھا اس کے بعد گرفتاری ہوئی ملٹنٹ موقع پہ مارے گئے اور ہم نے خود اس دن نگروٹا کے آس پاس جا کر اس انکانٹر کو کور کیا اور بعد میں ان کے خلاف چارشیٹ بھی دائر کیا گیا جو اس حملے کی سازش رچانے انہیں ٹرانسپورٹیشن مہیا کرنے کے لیے زمداد سیکیورٹی فورسز نے بتائے ہیں لازم جمہ کشمیر میں سیاست بہت گرم ہے اور اب پانچ اگست کی جہاں ایک بار پھر تقریبات کا آگاز بارتیا جندہ پارٹی کر سکتی ہے سٹیٹ ہوت کی بات چل رہی ہے ادھر پیپلز کانفرنس اور کئی ایک پارٹیوں نے اپنے پیویان جاری کیے پیپلز ڈیموکرائٹیف پارٹی نے کہا ایک شخص کا پاؤں کار دیا جائے اس سے شوز آفر کیا جائے ویسے ہی ہے جیسے آپ 35 اور 37 ختم کرنے کے بعد سٹیٹ ہوت کی بات کرتے ہیں پی ڈی پی کے مطابق سٹیٹ ہوت کوئی معاملہ نہیں معاملہ اگر ہے وہ 35 اور 37 ہے نیشنل کانفرنس فیلان سٹیٹ ہوت کے لیے لڑتی ہے مومن جنرل سیکٹر مصطفی قمال کے مطابق پہلے یہ اقدام حاصل کریں اس کے بعد آگے چلا جائے کاؤگریس پارٹی سٹیٹ ہوت پر کئی ایک بیانات جاری کر چکی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جمع کشمیر میں انتخابات ہوں تو بہتر ہوگا کہ سٹیٹ ہوت کی پہلے واپسی کی جائے اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ مزدو پروسن بیگ کی ذاتی رائے بھی اس میں ہے کہ جمع کشمیر میں کئی ایک معاملات ہے جس میں یہاں کے جواب اس کو یہی کے لوگوں تک سمت رکھنا محدود رکھنا اور اس کے بعد یہاں کی لینڈ کو نہ خریدے کے اختیارات دینا یعنی سٹیٹ ہوت کے آس پاس 35370 کے بھی کئی الفاظ آس پاس نظر آ رہے ہیں اور ناظرین ایک اہم خبر آپ کو بتاؤں کہ جمع کشمیر میں جو لینڈ ایکیوزیشن ایکٹ ہے اس میں جب آمی بی ایس اپ پیرامیٹری فورس جمع کشمیر کا جو باہر سے فورس یہاں پہ آ جاتا ہے سٹیٹ سے باہر انہیں اگر لینڈ لینا ہو تو انہیں منسٹری آف ہوم ایفیرز کو لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اور کرایا نامہ جو ہے زمیندار کے ساتھ یا فارمر کے ساتھ درج کیا جاتا ہے اب اس ایکٹ کو ریفارم کر کے موڈیفائی کر کے اب جو ایکٹ ہوگا اس میں لتنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر انہیں ڈیفرنس ایکٹ کے حساب سے لگے کہ یہاں پر تبدیلی لائی جا سکتی ہے یہاں پر کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے صرف مالک کو اعتماد میں لینا ہوگا اور اس زمین کا ایکٹ جو ہے اب تبدیل ہو سکتا ہے یونین ٹیرٹری کے قوانیم کے مطابق اور کئی نہ کئی اس سے کئی فائدہ جو ہے سکیورٹی فورس کو مل سکتا ہے اگر اس ایکٹ کو عملانے میں جمہو کشمیر کی سرکار نے ہری جڑی دی دی جمہو کشمیر کے حوالے سے اب کوویڈ کی بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین اور پینڈیمک کے دور کے بیچوں بیچ اب عرفے کے دن شروع ہونے لگے عرفے جو اس گرشن پٹن بناتا یعنی عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جب یہ سے قبل ہم کچھ تیارے کرتے ہیں خرید و فروخت کے لئے خانے پینے کی چیزوں کے لئے اور یہ دن خوشی کا ہے قربانی کا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہم لوگ جانوروں کا قربانی کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل کی سنت ابراہیم کو زندہ و جعوید رکھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اسی بیچ میں جمہو کشمیر کی سرکار نے آج شام چھے بجے تک جو ہے لوگ ڈاؤن کو کنٹینی کیو ہے خاص کر شاید سنگر میں کئی انعے علاقوں میں ریلیکزیشن ہوگی لیکن جو بڑا علاقہ سنگر سٹی ہے یہاں پر فیلال اس طرح کا اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا ہے شام کوئی بیٹھ اک ہوگی اور کال کے لئے گائیڈ لینڈ جواری کیا جائے گے آئیدہ کون جنوں میں جو خرید و فروخت خریداری وغیرہ ہوگی کہا گیا ہے کہ مسجدوں، امام بادوں، درگاہوں، خانکاہوں میں کوئی اجتبائی نماز جو ہے ادا نہیں کی جائے گی بلکہ صفائی سترائے کا جو پروگرام ہے وہ آئیسے منسپل کورپیشن سے نگر شروع کرے گا قربانی کے لئے جو مقصود جانور خریدے جاتے ہیں ان کی خرید فروخت ایک پروٹوکال اور گائیڈ لائن کے ساتھ ہی ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ عرفے کے دوران عید کا احتمال خوشیو میں شامل ہو جائیں لیکن بغیر پریشانی کے اور خاص کا سوشل ڈسٹنسی کا خاص خیال رکھیں ماسکس کا استعمال کرتے رہیں دیکھیں جمع کشمیر کے عوام ایک محضب عوام ہے اور ہماری روایات بہت پرانی ہے اور ہماری میراس میں جو چیزیں ملی ہیں وہ ہمیں مزاج ملا ہے اور ہمیں جو ہے کئی نہ کئی جو ہم ایک دوسرے کی مانتے ہیں وہ ہماری سب سے عظیم روایات میں شامل ہیں آپ گائیڈ لائنز کا پالن کیجئے گا گائیڈ لائنز کو فالو کیجئے گا اس کو ہلکے سے مت لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی اپنی پریشانی ہے اور اس میں اگر آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ جمع کشمیر کا پولیس اہلکار یا سیکیورٹی فورسز جو ہے سی آر پی ایف یا باقی فوج کا اگر وہ آپ کو ڈھانٹے آپ کو کہے کہ آپ باہر کیوں ہیں استعمال کے وقت میں جب آپ آپ کوئی اہم چیز باہر کے لیے جب گھر سے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ استعمال میں لائے جانے والی چیز ہیں سنیٹائزر سوپ اور اس کے بعد ماسک اس کا استعمال کریں اور یہ نوبت نہ آنے دیں کہ آپ کو کوئی شخص کہے گا کہ آپ واپس گھر چلے جائیں جب گھر پہنچیں گے تو وقت بچوں کے ساتھ دتائے گا اور وہاں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص خرار رکھے گا جبو کشمیر میں آئندہ تصویر کیا ہوگی کیا کچھ معاملات سیاسی طور پر چلیں گے کیا کچھ جبو کشمیر کے ہاتھ پاس چلے گا جیکن نیٹورک گرستان ٹیجمنٹ چینل کے تمام سوشل سائٹس اور چینلوں پر برائے راست آپ سے پھر مناکات ہوگی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ